چھٹنی ایک ایسا آئٹم ہے ایک ایسی ڈش ہے آپ کسی بھی کھانے میں کسی بھی ریسی بھی کے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں باسانی وہاں پہ ایک جیس ہو جاتی ہے تو آج ہم بنائیں گے گرین چلی کی چٹنی ڈیفرنٹ یونک سٹائل ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے دیکھنا اور اس کو بنا کے آپ تین مہینے تک فری میں رکھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے روکس میرے اور اپنے چنل یونک کوکل کو سبسکرائب لائک کمنٹس اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تاکہ جو میری ویڈیو ہے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن جلدی سے پہنچ جائے یہاں پہ میرے پاس ہے گرین چلی ہاف کےجی میں نے اس کو دھو کے اس کی ڈنڈیا اوڈیا اتار کے اس کو اچھے سے نکال کے چھنے میں رکھ دیا تھا اس میں ہم شامل کریں گے یہاں پہ دو عدد اونین باریک یا سلائس کٹا ہوا جیسے آپ چاہے کٹ لیں اس میں جائے گا یہاں پہ تقریباً ایک گٹھی لسن کی چھیل کے آپ نے وہ بھی اس میں اٹ کر دینا ہے پھر آپ نے شامل کرنا ہے ایک جگ میں پھر جائے گا اس میں نمک جس ٹو ٹیسٹ پھر جائے گا اس میں ون کپ کے قریب وینگر سرکا ہاف کپ جائے گا اس میں اوئل کوکنگ اوئل ڈالنے آپ نے گھی استعمال نہیں کرنا پھر اس کے اوپر کیپ لگا کے اس کو اپنے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے یہ اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہے آپ نے بوٹل لے لینی ہے یا کوئی بھی جار لے لینا ہے یا جگ میرے پاس جگ ہے تو میں اس کو جگ میں یہاں پہ ڈال دوں گا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آدھا کپ ہم نے اس میں اوئل شامل کیا تھا بلینڈ کرتے وقت اس کو پیستے وقت اور آدھا کپ ہم ابھی ڈال دیں گے اس کو اوپر اور اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے اوپر ایسے ہی جیسے میں ڈال رہا ہوں اپنے ایسے اوئل ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے ایک ہفتے کے بعد ہماری چٹنی زبردست ریار ہوگی اس کو دو دفعہ ہلاتے رہیں میکس کرتے رہیں تو ملتے ہیں ہم ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہماری چٹنی کی کنڈیشن دیکھیں بہت زبردست یہ پکل ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں کتنی گاڑی ہوگی ہے اور نیچے کا تھوڑا سا یہ جھاگ اور پانی ہے تو نو پرابلم اس کو آپ نے پھر میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی بوٹل میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اس کو خراب ہونے سے بچائے گا اوئل تو آپ نے اس میں اوئل بھر کے ڈالنا ہے میں آپ کو ڈال کے بھی دکھا دوں کس طریقے سے استعمال کریں گے ہمارا برطن ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم چٹنی جس برطن میں بھی آپ نے چٹنی ڈالنی ہے کم رکھیں پھر اوئل جو ہے اس میں اوپر سے بھر دیں تاکہ اس کے اوپر سارا اوئل اوئل نظر آئے نیچے ہماری چٹنی رہے گی اور اوپر اس کے اوئل تیرتا رہے گا اوئل کم ہو تو پھر آپ نے اس کے اوپر اوئل ڈال دینا ہے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں بہت زبردست ہے جتنی پرانی ہوتی جائے گی اتنا اس کا ٹیسٹ زبردست ہوتا جائے گا تو ہماری پیاری سی چٹنی آج کی جو ریسیپی تھی کمپلیٹ ہو گئی امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیرے سی پی کے ساتھ جب تک کے لئے ہوکے اللہ حافظ